حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ خط لے جا کر اپنے سرانے یعنی تقیے کے نیچے راکھ دو حضرت ابو دجانہ نے جا کر وہ خط اپنے تقیے کے نیچے راکھ لیا چنانچہ وہاں سے جنات کے چیکنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اگلے دن جب حضرت ابو دجانہ اللہ کے رسول کے پاس کیے اور بتایا تو عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات جلنا شروع ہو گئی ہے تو انہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اب وہ مزید وہاں پہ یہاں پہ حضرت دجانہ رہتے تھے تو وہ ٹھہر نہیں سکیں گے تو چنانچہ وہاں سے خط اٹھا لیں تاکہ وہ چلے جائیں تو حضرت ابو دجانہ نے وہ خط اٹھا لیا اور وہ جنات فوراں وہاں سے چلے گئے اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئی ہے اس خط کی فوٹو کاپی کسی میوزیم میں مجود ہوگی یقیناً مجود ہے تو لیکن اس خط میں جو کلامات اللہ کے رسول نے حضرت علیہ سے لکھوائے اس کی فوٹو کاپی ڈسکرپشن میں مجود ہے اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ڈولوڈ کر کے اپنے گھر میں لگائیں انشاءاللہ جنات اور اسیب ختم ہو جائے گا موسیقی موسیقی